کی تھی اب ایک طرف ذاتی مقام ماں باپ و روشن مستقل تسویت ایمان جیسی عظیم دولت مگر میرے رب عز و جللہ کے کرم سے ایمان کی تحفظ کی خاطر ایکیس مار دو ہزار ساتھ کو اپنی مرضی سے گھر چھوڑ دیا الحمدللہ عز و جل آئیبِ ہند کے مختلف شہروں میں عشیقہ نے رسول کے ہمراہ مدنی کافلوں میں سفر کر رہا ہوں اور گھر والوں کی سختی کے باہر دے جانے والی تمام نمازیں بھی قضا کر رہی ہیں میری قوائش تھی کہ میں بھی کبھی نماز میں امامت کی سعادت حاصل کر سکوں الحمدللہ مدنی کافلے میں سفر کی برکت سے چند صورتوں کو دروس مخارج کے ساتھ سکھنے اور نماز کے مسائل یاد کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا تیرہ اپریل دو ہزار ساتھ کے میری مراج بار آئی اور مجھے جھانسی شہر میں پچھل کی جماعت میں امامت کی سعادت حاصل ہو گئی کتنے بنائے آل محافظ کتنے بنائے آل محافظ کتنوں کو ہے موسیقی 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 پھیر میرا پھیر کالی ظلم پہ ساز عمامہ کالی ظلم پہ ساز عمامہ پر دستا کہیں گے کنا پیارا پھیر میرا پھیر میرا پھیر میرا پھیر میرا پھیر میرا پھیر میرا سلو والا لحل لحل اب اس کو امامت کی سادر حاصل ہوگی ابھی تھوڑے جنہوں پہلے وہ مسلمان نہیں تھا اور آج وہ مسیح کے امام ہیں یہ دعوت اسلام یہ کیا ہے یہ دعوت اسلام مزید کا بیان سنیے دعوت اسلامی پر میری جان قربان اس کو پوچھو اس کو پوچھو دعوت اسلامی کیا ہے جسے کوپوز ایمان کی دولت بسیب ہو گئی اس کو پوچھو کہ سب زمانے والے کی انفادی کوشش کیا ہوتی ہے اس کو پوچھو انفادی کوشش کی اہمیت کیا ہے اس کو پوچھو کہ غصر کے طریقے کا رسالہ کتنا اہام ہے اس کو پوچھو کہ فیضان سنت کا درس کتنا اہام ہے اس کو پوچھو اس کو پوچھو کہ دعوت اسلامی کے معاول میں تو بیانات کیے جاتے تھے جس میں نبی احفاد صلی اللہ علیہ وسلم کشک و محبت کے دیوز میں آئی جاتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رائے خدا میں نیکی کی رائے میں جو تقلیل کی آئی اس کے جو واقعہ سنائے جاتے ہیں صحابہ کرام کے جو بیانات کے واقعہ سنائے ہیں اس کو پوچھو کہ ان بیانات کی اہمیت کیا ہے دعوت اسلامی کا درس فیضان سنت کا درس غصر کا طریق اسلامی بھائی کی انفادی کوشش اور صحابہ یہ تیارے تیارے نیچے بیچے سنت و بلے بیانات و بلے واقعہ جسے استصلا آج ان واقعہ سے اس کی محبت اور بڑھ گئی اور بڑھتی گئی اور اسے اپنا مدری مرکز یاد آتا تھا کہ میرا مدری مرکز میں پہنچ جاؤ اسے اس نے دعوت اسلامی یاد آتی دی گئی یہ دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی کے عاشقہ نے رسول ہے جو مجھے اس دلدل سے بچائیں گے اس کو پوچھو مدری کافلوں میں سفر کی برکت اس کو پوچھو کہ جس کو مارا گیا مگر اس کے قدموں میں رجش نہ آئی اس کے سہرے پر لیدر بھیر دیا گیا خود ہی کار دیا گیا مگر یہ کیک پیچھے نہ آتا کہ مجھے گھر میں ستایا ہو جاتا ہے میں امامہ کیسے بینوں میں داری کے سر رکھوں اس کو پوچھو ودھن ایک چھتے چھتے سے کمزور قسم کے بہانے بنا کر سنتوں سے دور ہو جاتے ہیں مدی ماہو سے دور ہو جاتے ہیں اجتیمار سے دور آئے جاتے ہیں ایک مختصر تھا اور ایک کمزور سا بہانہ بنا کر ہم کیسے نہیں سنتے ہم وزیری نہیں دیکھتے ہم درست نہیں دیتے درست ہی سنتے ایک کمزور سا بہانے بنا کر ہمارے لدے کس کی اہمیت اس کو پوچھئے اس کو پوچھئے جو یہ کہہ رہا ہے کہ دعوت اسلامی پر میری جان قربار کہ اس نے قبر کی آگوشت پھنے والے کو نہ صرف دولت ایمان چنوا دا بلکہ امامت کے مسئلے پر لا کر کھلا کر دیا خدا کے قسم اس کو پوچھئے اس کو پوچھا کہ میرا میلے سنت جا ہے اس کو پوچھو اس کو پوچھ یہ ہے محبت آگے اس کے بیانے میرے والد اور بھائی اس سے ملاقات کے لئے آتے ہیں یہ تو طبعی ایک چیز ہے نا بھائی آئے باب آیا طبعی چیز ہے نا اسلام کی محبت نے گیا چکا تھا نا اس کو اسلام سے محبت ہو گئی سنتوں سے محبت ہو گئی اس کو دعوت اسلامی کے مدی محبت سے محبت ہو گئی اس کو میرے بابا سے محبت ہو گئی کہتا ہے میرے والد اور بھائی اس سے ملاقات کے لئے آتے وہ خونی رشتے کی وجہ سے آنسو بہاتے گھر آفیس چندے میں اصرار کرتے انہیں روتا دیکھ کر میری دیا آنکہ بھوچ گئی مگر میں نے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ میں مذہب اسلاموں کبھی نہیں چھوڑ سکتا مجھے اسلام سے محبت ہو گئی مجھے اسلام سے محبت ہو گئی مجھے دعوت اسلامی سے مجھے ناشی گانے رسول سے مجھے مسجد سے مجھے رمضان سے محبت ہو گئی میں نہیں چھوڑ سکتا ہے دیکھو اب تم یہ گھر والوں کے آنے پر قصدن نہیں نکتا کہ خدا نہ خواستہ محبت ای آر میں شیطان ایمان خطرے میں نہ ڈال دے یہ سب میرے رب عزبہ جللہ کا قرم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بنایت اور میرے پیر و مرشی امیر علیہ السلام کی نظرِ بنایت کا فیض ہے آپ بتائیے اس نوجوان کی یہ محبت بھئی داستان سن کر کیا آپ کو ماضی کے واقعہ یاد نہیں آرہے یہ دعوت اسلامی کیا کیسے لارہی ہے سوچو تو صحیح کیا کیسے لارہی ہے آدم کہ تیگہ جللہ میرا محور صحیح نہیں ہے میں گناہوں سے کیسے بچوں میرے دوست صحیح نہیں ہے میں گناہوں سے کیسے اس کے تو گھر کے ہمجر جاتا اس کے گھر کے اندر کیسے مارد زلطہ کوپ کیا جا رہا ہے اس نوجوان کو مارا جا رہا ہے اس کا کھانا پینا بند کیا جا رہا ہے اس کو قید کیا جا رہا ہے مگر روزوں کی محبت ہے جیسے ترپا رہا رہی ہے محبت اللہ کہا لہا بس ہمیں یہ نیک بندوں کی محبت عطا کر دے نیک محبت کی محبت یہ محبت ایسی چیزیں کہ بس ہماری یہ محبت ہوئی ہے حضور کی سمجھ ہماری محبت ہے اس کی دعا کر دو یہ دعا کر دو کہ یا اللہ میرے دل میں جو دنیا کی محبت ہے اور میروں دوستوں کی محبت ہے جو مجھے گناہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس ماہول کی محبت گناہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں یا اللہ بس مجھے اس محبت سے جان چھوڑا اور آؤ دعا کرتے ہیں محبت میں اپنی گمائے آئے ناپاہو میں اپناہ رہو مستو میں خود پہ تیری مجھا میں پلا جاؤ ایسا پلا یا اللہ دکاشہ میں محبت اللہ کی کہ ایسا جان نصیب ہو جائے و میں کچھ نظر ہی نہ ہے ایسے مدینہ کی محبت نصیب ہو جائے کہ کچھ نظر ہی نہ ہے اگر دعوت اسلامی ہے تو مدینہ کی اس سے محبت دال دیتی دل کے اندر ایسی محبت دال دیتی ہے ایسی محبت دال دیتی ہے کہ جو کل لندن اور پیریس کے لئے طرف ستھانا وہ مدینہ کی بلکتا نظر آتا ہے وہ مدینہ مدینہ کی بلکتا نظر آتا ہے کیونکہ یہاں ذکر مدینہ بہت ہوتا ہے اور جتنا ذکر ہوگا اتنی محبت بڑھے گی نہ یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جتنی محبت بڑھے گی اتنی اتاعت بھی بڑھے گی وہ محبت بڑھتی ہے ذکر کے بڑھنے سے بلکہ میں تو کہوں کہ جس کو محبت ہوتی ہے وہ تنا ذکر کرتا محبت چیزی ہے دبدالعبنی مبالعہ لگی